موسیقی 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 اتار چڑھاؤ رہا ہے وہ بارجنپتھ میں ہی ہوا ہے چراغ پاسوان کا آپ کو بتا دے کہ مشکل وقت رامبلاس پاسوان کا بھی رہا ہے اور وہ ہمیشہ سے بارجنپتھ سے ہی سارے کامکاج کو دیکھے ہیں پارٹی بھی سمبھالے یہی سے لیکن آج یہ بنگلہ سنکٹ میں ہے جس طریقے سے راجنیتی ہو رہی ہے کہ کیا چراغ پاسوان کے پاس یہ بنگلہ رہے گا لیکن آپ کو بتا دے کہ دلی میں جب تک رامبلاس پاسوان رہے بارجنپتھ ان کے نام سے جانا جاتا رہا ہے لیکن آج ان کے نیدھن کے بعد کیا ان کے پیتا جس طریقے سے نیدھن ہوا رامبلاس پاسوان کا کیا چراغ پاسوان رامبلاس پاسوان کے انتیم دھروہر کو بچائیں گے جس طریقے سے لگاتار یہ مدہ اٹھتے جا رہا ہے کہ اب یہ بارجنپتھ خالی ہو سکتا ہے لیکن کیا جس طریقے سے چراغ پاسوان کو لے کر کے جو تمام راجنیتی قیاس لگائے جا رہے ہیں پارٹی میں ٹوٹ ہوئی پارٹی کو لے کر کے برچسپ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے چاچا ان کے سامنے ہیں چراغ پاسوان کے اپنے سگے چاچا پشوپتی کمار پارس پارٹی پر برچسپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے بھتیجہ سے لیکن اس بنگلے کی کہانی پورے دلی میں ہوتی رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ رامبلاس پاسوان کے پڑوسی سونیا گاندھی ہوا کرتی رہے ہیں شروع سے ان کا بھی اتنا ہی بڑا اتحاس رہا ہے اور اس بنگلے میں بارہ جنپتھ میں سونیا گاندھی پیدل آئی تھی ایک بار رامبلاس پاسوان سے ملاقات کرنے اسی لیے پورے دلی لڈیانس کا بنگلہ کافی چرچہ میں رہا اور آج بھی چرچہ میں ہے کہ کیا بارہ جنپتھ اب چراغ پاسوان کے پاس نہیں رہے گا آخیر اس بنگلے کی اتنا محتو کیوں بڑھ گیا کیونکہ ان کے ندھن کے بعد رامبلاس پاسوان کے ندھن کے بعد لگاتار بارہ جنپتھ کے اوپر ہی سوال اٹھتے رہے ہیں اور مدہ بنا رہا اور کافی گرم مدہ بنا رہا یہ بنگلہ رامبلاس پاسوان کے پاس جو ان کے راجنیتی کا جو جو پڑاپ تھا جس سمیں رامبلاس پاسوان سنکٹ میں تھے جب وہ سن دوہزار نو میں سن دوہزار نو میں جب وہ حازی پور سے چنا بہا رہے ہیں اس کے بعد قریبے ایک سال تک اس بنگلے میں رہے ہیں اور اس کے بعد لالو یادب نے انہیں راج سبح بھیجا اس کے بعد یہ بنگلہ ان کے پاس بچا تھا اور ان کے ہر اتار چڑھاؤں میں یہ بنگلہ ان کے پاس ہی رہا لیکن ان کے پتر چراغ پاسوان اس بنگلے کو قریب قریبے تاہ ہے کہ بچانے میں ناکامیاب ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ چراغ پاسوان کا سرکاری بنگلہ دوسرے جگہ ایلوٹ ہوا ہے پہلے سے ہے لیکن اپنے پیتا کے ساتھ ہو سرو سے رہیں اس کی کاران فلحال ورطمان میں بھی یہیں پہ ہیں لیکن جو سب سے روچک کی بات یہ ہے کہ اس بنگلے کی کہانی ڈلی سے لے کر بیہار تک حاوی ہے چرچہ میں ہے کہ بارجنپت بچے گا یا نہیں بچے گا چراغ پاسوان کے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی چراغ پاسوان کے اگر ہاتھ سے بارجنپت نکلتا ہے تو کہا سکتے ہیں کہ رازنیتی میں ایک طرح سے ایک بڑا جھٹکہ ہوگا کیونکہ پارٹی کاریالے بھی یہیں پہ ہے لوگ بارجنپت میں ہی آتے ہیں چراغ پاسوان سے ملاقات کرنے اور جب رام بلاس پاسوان زندہ تھے بس کہیں پہ کوئی مصیبت انہیں ہوتی تھی اور رام بلاس پاسوان سے کوئی مدد کی انہیں آسا رہتی تھی تو بارجنپت صدیہ آتے تھے اور ہمیسے آج جب تک رام بلاس پاسوان نے رہے تب تک کہ بارجنپت پرتیک لوگوں کے لئے کھولا رہتا تھا لیکن ان کے جانے کے بعد بارجنپت کے اوپر سنکٹ گھراتا جا رہا ہے کہ کیا چراغ پاسوان اپنے پتا کے وسیعت کو بچہ پائیں گے یا نہیں یہ آنے والا سمیہ بتائے گا ڈلی سے سورہ وراج لائف سٹیز